السلام علیکم قائز تو کیسے ہیں آپ صاحب امید کرتا ہوں آپ صاحب بلکو ٹھیک ہوں گے ارلے کے شکر تم بھی بلکو ٹھیک ہے تو قائز ہم جا رہے ہیں کرشنا نگر مارکٹ اور یہیری ممی چلو ویلکام ٹو سبا فوڈز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مائی چینل السلام علیکم تو کیسے ہیں صاحب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے شکر سے میں بھی بلکل خیریت سے ہوں تو آج ہم آئے ہیں کرشنا نگر مارکٹ لال گوارٹر کرشنا نگر مارکٹ اس میں آئے ہم آج تو بہت دنوں سے دل تھا یہاں آنے کا کیونکہ زیادہ ہم سلامپور مارکٹ ہی جاتے ہیں وہی سے لے لیتے ہیں جو بھی لے نہ ہوتا ہے لیکن یہ اس مارکٹ کی بات الگ ہے یہ تھوڑی سٹینڈر مارکٹ ہے یہاں بلکل الگ ٹائپ کے کپڑے ملتے ہیں اور بہت اچھے چیٹ ریسز بہت بڑے بڑے شو روم ہیں یہاں پر اور بہت اچھے مطلب اچھا کلیکشن ہوتا ہے یہاں تو ہر چیز مطلب ہائی سٹینڈر کی حساب سے ہوتی ہے یہاں پر تو زیادہ تر لوگ یہی سے شاپنگ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں بہار پردے وردے سے کشن کور وغیرہ یہاں کی کوالٹی الگ ہوتی ہے تو یہ جو میرے ہاتھ میں ہیں یہ ڈرڑ سو روپے کا پردہ تھا لیکن ایسا ہوتا ہے ایک سے نہیں ملتے ایک ایک پردہ مل گیا تھا اچھا والا مہنگا والا لیکن یہ ڈرڑ سو روپے کا تھا تو پھر ہم ساری مارکٹ گھومتے پھر رہتے ساری جگہ تو یہ دیکھیں بہت اچھے اچھے مطلب یہاں ساریاں ایک سے ایک ہوتی ہیں سوٹس ایک سے ایک ہوتے ہیں گاؤن وغیرہ ہر چیز بہت مطلب الگ سی وہ ہوتی ہے جیسے سلامپور مارکٹ میں یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں وہ ایسی ملتی ہیں وہاں کے حساب سے لیکن یہ ہائی سٹینڈرڈ ایریا ہے تو اس لئے یہاں پر چیزیں بہت اچھی ملتی ہیں تو یہ دیکھیں دو سو پچاس روپے میں لیڈیز جینس تھی اور یہ میڈی تھی پانسو روپے کی تو پانسو کی بول رہے تھا یہ میرے خواہ سے ساڑھے تین سو پہ یہ چار سو پہ آ گیا تھا تو میں انشرا کے لیے ہی دیکھ رہی تھی تو یہ دیکھیں یہ جینس ہیں لیڈیز جینس ہیں یہ تو اور یہ پرس وغیرہ مطلب یہاں الگ ٹائپ کا ملتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے ڈیزائننگ بہت اچھی ہوتی ہیں یہاں کی لیکن پرائز تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں ہر چیز کے پرائز زیادہ ملیں گے یہاں پر اس لئے زیادہ تر کوئی یہاں پر آتا نہیں ہے بھائی جو یہاں سے شاپنگ کرتے ہیں وہ تو یہاں سے کرتے ہیں پھر لیکن مہنگا ہوتا ہے تو یہاں کھانے کا بھی بہت وہ رہتا ہے بہت سب آتے ہیں اور دیکھیں ڈریس وغیرہ جو ہے نا یہ وہاں نہیں دیکھنے کو ملتی ہیں یہاں الگی ٹائپ کی ہوتی ہیں بہت اچھا ہوتا ہے یہاں پر ہم جب جیسے کوئی ویسا فنکشن ہوتا ہے شادی وادی میں تو پھر ہم یہاں سے آ کے لے کے جاتے ہیں تو ویسے تو ہر چیز ملتی ہے یہاں پر بھی اور بہت ہی اچھی مارکٹ ہے سب آتے ہیں یہاں ویسے گھومنے بھی آتے ہیں اور دیوالی وغیرہ پہ یہاں پر بہت ہی زیادہ رونک ہوتی ہے نہیں رونک ہوتی ہے ہس سے زیادہ لیکن ایت پہ نہیں پتا چلتا ہے یہاں کچھ بھی تو یہ دیکھیں یہ کتنے گائے کھالا 400 400 400 400 guys پھر ہم گئے سڈڈڈے مارکٹ جس گلی میں لگتی ہے یہ ہے وہ گلی جس گلی میں سڈڈڈے مارکٹ لگتی ہے کیونکہ میں نے اس کے بارے میں کافی سنا تھا لیکن کبھی ہم اس گلی میں آئے نہیں تھے تو یہاں سیل لگی رہتی ہے جو اچھے برانڈڈ چپلے ہوتی ہیں یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں جو جیسے بچ جاتی ہے ایک ایک دو دو پیس تو اس کی سیل لگ جاتی ہے تو یہ دیکھیں کتے خوبصورت چپل ہے تو یہ 500 روپے کی سیل میں لگی ہوئیتی یہ ساری کی ساری 500 روپے کی سیل تھی اور یہ بہت اچھی چپلے تھی اور دوسری سائیڈ 200 روپے کی سیل میں لگی ہوئیتی تو ہم نے 200 روپے کی سیل میں سے دیکھی چپلے تو یہ دیکھئے یہ آج جولری وغیرہ یہ شبو پین کے دیکھ رہی ہے بیلی بہت خوبصورت بیلی ہے یہ بس ذرا اس کے سائز کا تھوڑا فرق ہو رہا تھا اس کو تھوڑا کمفٹیبل نہیں محسوس ہو رہا تھا پھر میں نے بھی دیکھی میں نے بھی لیے ایک چپل یہ دیکھئے بڑی کمفٹیبل تھی ہے یہ دو سو روپے کی سیل میں میں نے لیے اور یہ کم سے کم پانچ سو روپے کی ملتی ہے یہ چپل تو پھر ہم آگے چلتے رہے مارکٹ ہوم دے رہے یہ گلی پہ جو مارکٹ لگتی ہے یہ مجھے تھوڑی اپنے سلمپور مارکٹ جیسی بھی مارکٹ لگی جو پتھڑیوں پہ لگی بھی تھی تو ویسی لگی بھی تھی ساری دکانیں وغیرہ جو ہوتی ہیں جو آئیے دیکھیں یہ سو سو روپے کے ٹاپ تھے لڑکیوں کے تو یہ ہم انشرا کے لیے دیکھ رہے تھے یہ شبو گری تھی یہ صحیح لگ رہا ہے لے لو انشرا کے لیے لیکن مجھے اتنا صحیح نہیں لگ رہا تھا تو کیا نہ میں یہ پھر ہم نے میں نے لیا نہیں ہے تو پھر ایسے ہی گھومتے گھامتے ہیں ہم آگے شلتے رہے مارکٹ گھومتے رہے بہت اچھا لگا مارکٹ میں تو جا کے اچھا لگتا ہی ہے اور تو کا کامی کیا ہے مارکٹوں میں جانا ہے گھومنا ہے شاپنگ کرنی ہے پال دکھیں ناغانی کے پیسے خرچ کرنے چاہے کچھ ضرورت ہو یا نہ ہو ضرورت کی چیزیں تو لی جاتی ہیں لیکن جن کی ضرورت نہیں ہوتی وہ بھی لی جاتی ہیں تو پھر ہم نے بھی ایسے ہی کرا تھوڑی سی ضرورت کی چیز لی چپل وغیرہ اور کچھ فالتو کی چیزیں لی جن کی ضرورت بھی نہیں تھی وہ بھی چیزیں لی ہم نے ناغانی کے دو تین ہزار روپے خرچ کر دی ہے پھر تھوڑا بہت ہم نے کھایا پیا بھی تھا وہ بھی ہم آپ دیکھئے گا تو یہ جو چیزیں دیکھ جاتی ہیں مٹو کے لیے ایک ڈبا اور لے لیتی ہوں اس کے نا ٹیفن میں تھوڑی پریشانی ہو رہی تھی یہاں ایک دو ایکسٹر ہونے چاہیے تو بس یہی رہ یہی کتنے کھائیں گا لے نا مجھے میرے رات کو کام کرتے ہوئے کام آئے تو پھر یہاں سے ہم نے تھوڑی بہت چیزیں لے لی جو ہمیں ذرا اچھی سی لگیں چھٹر پٹر جو ہوتی ہیں چیزیں یہ پھر ہم آگے چلتے رہے یہ دو گلیاں ہیں سٹرڈے مارکٹ کی جہاں پر یہ بازار لگتا ہے ویسے تو پوری مارکٹ ہے یہ کرشنہ نگر مارکٹ آگے لال کوائٹر مارکٹ ہے ساری لیکن یہ جو ہے اس میں سٹرڈے مارکٹ لگتی ہے تو یہاں چپلے وغیرہ بہت اچھی مل جاتی ہے مجھے چپلے ہی زیادہ اچھی لگی ہیں یہاں پر اور کوئی چیز اتنی نہیں لگی اور تو ہر جگہ ملی جاتی ہیں ساری چیزیں تو چپلے وغیرہ زیادہ صحیح لگی ہیں تو ہم نے چپلے ہی لی ہیں یہاں سے زیادہ تر یہ بھی دیکھیں سیل لگی بھی تھی سو سو روپے کی سیل تھی یہ بھی اچھی لگ رہی تھی یہ میں لے رہی تھی لیکن پھر میں نے لی نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آئی زیادہ آئی ہے بچارہ ہی چارے تھی لے لیں یہ جل لیکن مجھے تنی سمجھ میں نہیں آئی میں نے نہیں لی لیکن یہ اچھی تھی سو سو روپے کی سیل میں یہ دیکھیں میں پہن کے دیکھ رہی ہوں ہم نے لے لی تھی تین چار چپلے جب سستی مل لئی ہے تو کیا ہے سو روپے کی تو ملے گی نہیں ایسی چپل روپے 20 روپے تو کیاں پکا کے جارے زشب کو ہوا ہ resume ہو ہوا بھائی ہم آزار کیاں اگل م Rex آ رез تو یہ دیکھیں فاطمہ بھی ہمارے ساتھ ہیں یہ تھوڑی تھک گئے تھے چلو کئی کھانے کے لیے چل رہے ہیں یہ کہاں گھوم رہی ہو علی بھی پریشان ہو گئے تھے اور فاطمہ بھی پریشان ہو گئے تھے لیکن ہم دونوں پریشان نہیں ہوئے تھے ہم دونوں بس پھر رہے تھے ہمیں بس یہ تھا یہ بھی دیکھ لیں وہ بھی دیکھ لیں تو یہاں سے ہم نے لیتی فاطمہ کے لیے ایک پینٹ اور یہ دیکھئے شو روم بھی بہت بڑی ہے بڑی ہے یہاں پر بہت اچھے مطلب یہاں کی جو ہے نا کلیکشن سب سے یونیک ہوتی ہے زیادہ تر اور جگہ بھی ہیں لیکن یہاں کی ہمیں سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے لال کوائٹر کی کشنا نگر کی تو بس یہی تھا پھر ہم نے پھر ہم وہاں سے نکلے سٹڑڈے مارکٹ سے پھر آگے ہم نکل کے گھومتے ہوئے جا رہے تھے یہ دیکھیں ساری مارکٹیں تو یہ دیکھیں سو سو روپے کے ٹاپ سیل میں لگے ہوئے تھے یہ اب میری تو دیکھو سمجھ میں نہیں آئے بالکل بھی یہ لڑکیاں پہنتی ہیں جو کالیج والد جاتی ہیں ان کے لیے سہی رہتا ہے لیکن ہماری تو سمجھ میں نہیں آئے بھائی وہ دکھاؤ تو تھوڑے باریک والے ہوتے ہیں سوائر میں ریکٹینگولی مسلم بھائی بھائی میرے کو بھائی جو ہے نا ایسی چھہیے ریم لیس میں وہ ریکٹینگلر والے چلے ہیں مجھے وہ چھہیے کچھے یہ در تو دگاؤں دور ہوکے ہیں رہت زک section تو پھر علی کو یہ پسند آگیا تھا چشما اور ماشاء اللہ سے میرا علی کے پر اچھا بھی بہت ہی لگ رہا ہے یہ تو پھر ہم نے یہ لے لیا تھا تو پھر ہم آگے چلے آگے پھر ہم آپ ڈھونڈ رہے تھے کچھ کھانے کے لیے کیونکہ ہم ہو گئے تھے ہم بہت زیادہ بھوکے اور لگ رہی تھی بھوک کہ کوئی چیز ایسی ہم آگے چلے جا رہے تھے لیکن کھانے کی کوئی ایسی جگہ دکھنی رہی تھی کہ جہاں ہم کچھ کھالے بس ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم آگے کافی آگے چلے گئے تھے پھر ہم واپس آئے راید ہم کھانا کھانے جائیں گے لیکن یہ کھانا نہیں کھانے جائنے دی رہی یہ بداخل تھا ہے آپюда دھومیٹر میں جائیں پھر звکتے ہیں یہ سپری ruimتerem کر رہائیں یہ ہماری شتگو پہلا ہے یہ ہمیں کچھ کھانے ہی دیا ہے یہ بداخل تھے گھر ہیں گھر ہیں گھر لگپے Ngou whopping گھر ہیں گھر جو کہے گھر ب� پین likes یہ سردار جی کی shop یہ دیکھو رجائے ہم نے یہ پلیٹر لیا شائنیز پلیٹر رجائے ہمارا پلیٹر انا بھی ت торجائے لگے کا ٹائم لگے کا پلیٹر ہے سکائیر مجھے بیٹھو سرے کرنا ہے فادما کیا کر رہی ہے یہ کیا کر رہی ہے یہ دیکھو میں کھا رہا ہوں سپرنگ رول چیز میں ہے چلی پٹیٹو منچورین پرائیز چاومل سپرنگ رول تو پھر ہم نے آگے چل کے کھائے گولگپیں فاتما کو بہت زیادہ پسند ہے اب تو مجھے بھی پسند آنے لگے خیر تو ہم نے آگولگپے کھائے اور بس یہی تھا تھوڑی بہت چیزیں کھاک ہوگے پھر ہم اپنے گھر کی طرف چلنے گئی تھا ہمارا تو آپ کو کیسے لگ رہا ہے یہ ویڈیو آپ بتائیے گا ضرور اور اگر اچھا لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور کومنٹ کیجئے گا اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور شیئر ضرور کیجئے گا تو پھر میں چلتی ہوں اللہ حافظ اگلے ویڈیو میں ملیں گے شکریہ